سلوین کال کی کرشنا مورتی کا لکھا ہوا ایک تاریخی ناویل ہے جو اثر میں ایک ہزار نو سو پچاس میں تامل زبان میں شائع ہوا تھا یہ ناویل دس سو صدی میں راج راجہ چولہ اول کے دور میں چولہ خاندان کی کہانی بیان کرتا ہے ناویل کا مرکزی کردار ونڈیہ تیون ہے جو ایک بہادر اور بہادر نوجوان ہے جو شہزادہ آدھتیا کوریکلان کو پیغام پہنچانے کے لیے چول بادشاہی کا سفر کرتا ہے راستے میں ونڈیہ تیون سیاسی سازش کے ایک پیچیدہ جال میں شامل ہو جاتا ہے کیونکہ مملکت کے اندر مختلف دھڑے طاقت اور اثر و رسوخ کے لیے لڑتے ہیں ناویل کی اہم شخصیات میں سے ایک نندنی ہے ایک خوبصورت اور پرسرار عورت جو کئی کرداروں کے دلوں کو اپنی گرفت میں لے لیتی نندنی کو آخرکار پانڈیا بادشاہ کی بیٹی ہونے کا انکشاف ہوا جو چول خاندان کے خلاف سازش کر رہا ہے ناویل کے دیگر اہم کلداروں میں چولا ملکہ سمبیان مادگی شامل ہیں جو اپنے بیٹے شہزادہ ارویل موزی کی سخت حفاظت کرتی ہے وفادار اور بخادر اوت کا ویلورائن ونڈی دیون اور مکر فریب کرنے والے وزیر فزوی تاریہ قدیم جنوبی ہندوستان کے سیاسی اور سماجی منظرنامے کی اپنی واضح تصویر کشی کے ذریعے پونے سی لوان تامل ادب کا ایک محبوب کلاسک بن گیا ہے اور کئی دوسری زبانوں میں اس کا ترجمہ کیا گیا ہے ناویل کے بھدپور طریقے سے تیار کیے گئے کردار پیچیدہ پلات اور مائکاوی دارہ کا پوری دنیا کے کارین کو مصہور کرتا ہے موسیقی